بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خرافیت سے ہوں گے سلطان نور الدین زنگی پارٹ 3 حاکم جابر مروان لنگ ان اچانک حالات پر متاجب بھی تھا اور اسے ہنسی بھی آئی تھی اس نے قلعے کو بچانے کے لیے خواجہ سرا یارکتش اور جببار کو اپنے تعاون کا یقین دلائے تھا مگر بغیر اس کے کسی تعاون کے اماد الدین زنگی کو شہید کر دیا گیا اور اس پورے معاملے میں اس کا سرے سے نام ہی نہیں آیا یہ اس کی خوش نصیبی نہ تھی تو اور کیا تھا لیکن اس صبح مروان لنگ کی کیا کیفیت ہوئی جب صویرے ہی صویرے نازم جیل خانہ جات نے باریابی کی درخواست کی مروان ہوائجے ضروری سے فارغ ہی ہوا تھا کہ گولام کی اطلاع دی خداوند نعمت نازم جیل قدم بوسی کے لیے حاضر ہے مروان کی تیوریاں چڑ گئی ہم نے اسے طلب نہیں کیا پھر وہ صبح صبح کیوں آیا ہے حضور وہ کوئی اہم خبر گوشت گزار کرنا چاہتا ہے میرے منع کرنے کے باوجود حاضری کے لیے ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے گولام نے اس طرح کہا جیسے اس کی سفارش کر رہا ہو مروان چند لمحے سوچتا رہا پھر بولا اچھا اسے حاضر کرو ادھیڑ عمر کا نازم جیل خانہ جات جس کا چہرہ بڑا بھیانک تھا لیکن اس وقت وہ بھیگی بلی بنا حاضر ہوا تھا اور دور سے دیکھنے ہی پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سر سے پیر تک کامپ رہا ہو مروان نے اسے گھور کے دیکھا نامراد تجھے کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ تو اس وقت حاضر ہوا مروان کی اس سخت لہجے پر یوں معلوم ہوا کہ نازم چکرا کر گر جائے گا مگر اس کے ساتھ آنے والے گلام نے اسے سہارا دے کر کھڑے رکھا آلی جا میں نامراد ہی نہیں بلکہ نمک حرام بھی ہوں آلہ حضرت نے مجھے جو امانت سپرد کی تھی اس کی میں حفاظت نہ کر سکا او بکرات کی اولاد لفاظی نہ کر اور صاف صاف بتا کہ کیا واقعہ پیش آیا مروان نے اسے اس زور سے ڈانٹا کہ اس کی کمر دہری ہو گئی ساتھ والے گلام نے اسے پھر سہارا دیا رہی تھی وہ عیسائی کنیز جو قید خانے میں بھیجی گئی تھی آج رات کسی وقت فرار ہو گئی مروان اچھل پڑا کیا کہا امروزیہ بھاگ گئی میں تجھے قتل کرا دوں گا اور مروان غصے سے تل ملاتا ہوا بستر سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا وہ زہریلی ناغن ہے مسلمان حکمرانوں کی دشمن ہے اس نے امیر موسل عماد الدین زنگی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں وہ گرفتار نہ ہوئی تو کسی اور مسلم امیر یا وزیر کے سر پر قضا کھیل جائے گی جا دور ہو جا میرے سامنے سے ناظر میں قید خانہ جان بچی لاکھوں پائے کہ مزداک سر پر پیر رکھ کر ایسا بھاگا کہ اپنے گر ہی میں جا کر دم لیا اس کے خیال میں نہ تھا کہ ایک قیدی عورت اس قدر خطرناک ہو سکتی ہے امیر موسل عماد الدین زنگی کی شہادت کے بارے میں اس نے بھی سنا تھا لیکن اس کے قاتل دو شاہی گلام بیان کیے گئے تھے کسی عورت کا نام اس نے نہیں سنا تھا ناظم اس معاملے کی سنگینی پر گور کر رہا تھا کہ اس کا پھر گلاوہ آ گیا اب تو اس کی بالکل ہی جان نکل گئی اس نے سمجھ لیا کہ پہلے تو اسے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن اب اس کے قتل ہی کا حکم دیا جائے گا وہ بھاگم بھاگ دربار پہنچا وہاں تمام بڑے بڑے سردار جمع تھے حاجب شہر قوتوال اور فوجی سرداروں نے امروزیہ کے فرار کی مکمل تفصیل ناظم جیل خانہ جات سے سنی لیکن اس سے وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے ناظم نے انہیں بتایا کہ اس کے گھر ایک دور کے دیہات سے صبح کے وقت ایک گوالہ دودھ لے کر آتا ہے آج صبح جب وہ حویلی کے چوکیدار کو دودھ دے رہا تھا تو حسب عادت زور زور سے باتیں کر رہا تھا ناظم ادھر سے گزر رہا تھا اس نے گوالے کی زبانی سنا کہ بہت مو اندھیرے دو نکاپوش عورتیں جن کے ساتھ چار مسلح محافظ بھی تھے وہ بڑی تیزی سے سرحد جانے والی سڑک پر گھوڑے اڑائے چلے جا رہے تھے ناظم کو کچھ شک گزرا اس نے گوالے سے پوچھ گج کی مگر وہ کچھ نہ بتا سکا ناظم اسی وقت جیل خانہ پہنچا جب اس کوٹھری کو کھول کر دیکھا گیا جس میں امروزیہ کو قید کیا گیا تھا تو وہ اندر سے خالی تھی یہ دیکھ کر وہ سیدھا خبر دینے چلایا تھا مروان نے شہر کوتوال کو حکم دیا کہ فوراً آٹھ سوار سرحد کی طرف بھیجے جائیں کوتوالے شہر سوار بھیجنے کے لیے باہر گیا تو ناظم نے عدب سے عرض کیا آلی جا میں نے بھی کچھ سوار فرار ہونے والوں کے تعاقب میں بھیجے ہیں بہت اچھا کیا تم نے مروان نے اسے تعریف بھری نظروں سے دیکھا کتنے سوار بھیجے تھے تم نے مروان نے اسی سانس میں دوسرا سوال کر دیا چار سوار آلی جا ناظم نے بڑے فخر سے کہا مروان نے اسے گھور کے دیکھا عورتوں کے ساتھ مسلح محافظ کتنے تھے صرف چار تھے جنابے والا دو عورتیں اور چار محافظ ملا کے کل کتنے لوگ ہوئے مروان کہر آلود نظروں سے ناظم کو دیکھ رہا تھا کل چھے ہوئے ناظم ڈرتے ڈرتے بولا اس کی سمجھ میں کچھ کچھ آ گیا تھا کس قدر بیواکوف ہو تم مروان جیخ پڑا تاقب میں تم نے صرف چار سوار بھیجے جبکہ تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ سرحد کی طرف جانے والوں کی تعداد چھے تھی تم نے ان چار سواروں کو بھی موت کا پروانہ لکھ کر دے دیا ناظم کی زبان بند ہو گئی وہ گمسم مروان کو دیکھ رہا تھا کوتوالے شہر کے بھیجے ہوئے آٹھ سوار شام کو واپس آئے انہیں سرحد پر اور کچھ تو نہ ملا وہاں وہ سوار ضرور ملے جنہیں ان سے پہلے ناظم جیل خانہ جات نے بھیجا تھا ان چار سواروں میں سے دو زخمی حالت میں تھے اور دو کی لاشیں وہ ساتھ لائے تھے زخمی ہونے والوں سے معلوم ہوا کہ انہوں نے سرحد کے اندر ہی امروزیہ اور اس کے محافظوں کو جا لیا تھا مگر امروزیہ کے محافظوں نے پلٹ کر ایسا زبردست حملہ کیا کہ انہیں بھاگنا ہی پڑا بھاگنے میں ان کے دو ساتھیوں کو جان سے ہاگ دھونا پڑا اور باقی دو لڑتے بھڑتے اور زخمی ہوتے ہی ان کا ہلکہ توڑ کر نکل آئے ان کا کسی نے پیچھا نہ کیا کچھ دور گھوڑے بھگانے کے بعد انہیں اپنے دو ساتھیوں کا خیال آیا ان کے سامنے ہی زخمی ہو کر گھوڑوں سے گر پڑے تھے انہیں ڈھونڈتے ہوئے جب یہ دونوں سرحد پر واپس گئے تو ان کی سرد لاشیں اب تک وہیں پڑی تھی سرحد پر انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے بھاگنے کے بعد عیسائی سواروں کا ایک دستہ موقع پر نمودار ہوا تھا اس دستے کے ساتھ وہ دونوں عورتیں بھی تھی جنہیں نازی میں جیل خانہ جات کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی تھی یہ باتیں دعوت فکر دیتی تھی مروان اور اس کے سردار بہت دیر تک اس معاملے پر گور کرتے رہے اس گور و فکر کے ساتھ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امروزیہ کو قید خانے سے چھڑانے کے لیے کسی عیسائی سلطنت کا ایک پورا دستہ آیا تھا اب یہ پتہ نہیں کہ وہ دستہ قلعہ جابر تک پہنچا تھا کہ صرف چار سواروں اور ایک عورت نے امروزیہ کو قید سے چھڑایا تھا اور دستے کے باقی سوار سرحد سے قریب کہیں چھپ گئے تھے امروزیہ کے فرار نے مروان کو ایک نئی فکر میں مبتلا کر دیا وہ یہ سوچ سوچ کے گھبرا رہا تھا کہ دشمن کس قدر دیدہ دلیر ہیں کہ وہ قلعہ جابر کے اندر تک پہنچا پھر اس نے کیا ترکیب لڑائی کہ امروزیہ کو قید خانے کے بند کمرے سے اس طرح اڑا لے گیا کہ کمرہ ویسا ہی بند رہا اس سے مروان کو اپنی دفاعی کمزوری کا بھی پتہ چلا اس نے قلعے کے چاروں دروازوں پر معمور تمام پہرے داروں کو اسی وقت تبدیل کر دیا پھر فوجی سرداروں کو ساتھ لے کر فصیل کے گرد چکر لگایا تاکہ فصیل اگر کسی جگہ شکستہ ہو تو اسے درست کرایا جائے اس دیکھ بال میں اسے ایک جگہ فصیل ٹوٹی ہوئی دکھائی تھی قریب سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ کسی کے چڑھنے سے فصیل کے ایک حصے پر رگڑ پڑی ہے مروان نے فصیل سے ہٹ کے گھوڑا روکا اور چند آدمیوں کو بھیجا کہ وہ زمین پر نشانات تلاش کریں ذرا سی کوشش کے بعد فصیل سے کچھ دور ایک درخت کے نیچے جہاں کی زمین کچھ نرم تھی بہت سے گھوڑوں کے خوروں کے نشانات دکھائی دیئے جو بالکل تازہ تھے مروان نے اسے یہ اندازہ لگایا کہ امروزیہ اسی جگہ سے فرار ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اس درخت کے نیچے ٹھہرے پر کچھ لوگ فصیل پر چڑھ کر قید کھانا تک پہنچے اور امروزیہ کو لے کر فرار ہو گئے اس سے یہ بھی شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اس فرار میں قلعے کے کچھ لوگ بھی شریک ہیں لیکن یہ بات قبل از وقت تھی جب تک پوری طرح تحقیق نہ کی جائے کسی کو ملزب نہیں کہا جا سکتا اس سلسلے میں مروان نے قریب اور دور کی تمام عیسائی ریاستوں میں اپنے جاسوس بھی بھیجے کہ وہ امروزیہ کا پتہ لگائیں فصیل اور قید کھانے کی تحقیقات کے سلسلے میں مروان نے بڑی سختی سے کام لیا جس پر اسے شبہ ہوا وہ گرفتار ہوا بعض لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا لیکن کوئی مفید مطلب کی بات معلوم نہ ہو سکی آخر میں مروان کو یہ سوچ کے مزید تحقیقات روکنا پڑی کہ اس فرار میں قلعہ جابر کا کوئی شخص ملوث نہیں بلکہ یہ سازش باہر ہی تیار ہوئی تھی جابر میں عیسائی کسرت سے آباد تھے لیکن کوئی ایسا ثبوت نہ مل سکا جس کے بنا پر وہ کسی عیسائی کو گرفتار کرتا عیسائی ریاستوں سے بھی مروان کے اچھے مراسم تھے اس لئے بھی وہ عیسائیوں پر بلا وجہ ظلم نہیں کر سکتا تھا سب سے بڑی کمزوری خود اس کی تھی اس نے قلعہ کا دفاعی نظام اس قدر کمزور کیوں رکھا کہ باہر والے اندر پہنچے اور اپنا کام کر کے چلتے بنے امیر عماد الدین زنگی کی شہادت سے بظاہر سلطنت موصل میں درارے نہیں پڑی تھی لیکن عیسائیوں کے لیے تو یہ ایک ناظر موقع تھا شاہ جوسلین الراہ کی واپسی کے لیے اندر ہی اندر تیاریاں کر رہا تھا امیر عماد الدین زنگی نے سوچا تھا کہ وہ تل باشر پر حملہ کر کے شاہ جوسلین کو الراہ سے اتنی دور بھگا دے گا کہ وہ اسے تصور میں بھی نہ دیکھ سکے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا امیر زنگی کی شہادت بار عراق شام اور کسٹنطنیہ کے عیسائیوں کے علاوہ اٹلی فرانس اور جرمنی والوں نے بھی خوب خوشیاں منائی تھی انہیں معلوم تھا کہ سلطنت موسل کی اُبھرتی ہوئی طاقت عراق اور شام کی عیسائی ریاستوں کو زیادہ عرصہ پنپنے نہ دے گی بس امیر زنگی کی شہادت پر انہیں اپنی مصررتوں کا اظہار کرنا ہی تھا شاہ جوسلین تو امیر عماد الدین زنگی کے قتل کی خبر سنتے ہی پرپرزے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے الراہہ کی واپسی کے لیے زبردست فوجی تیاریاں شروع کر دی تھی جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ الراہہ کا سابق شاہ جوسلین امیر عماد الدین زنگی کو خانہ جنگی میں الجا دیکھ کر الراہہ سے تلباشر چلا گیا تھا تلباشر ایک پرفضہ مقام تھا اور جوسلین جیسے عیش پرس شاہ کے لیے وہ جگہ زیادہ مناسب تھی مگر شاہ کو یہ عیش کوشی بڑی مہنگی پڑی اس کی عدم موجودگی میں امیر عماد الدین زنگی بڑی برک رفتاری سے اپنا لشکر لے کر الراہہ پہنچ گیا اور قلعے پر مسلسل حملے کر کے ارمنی اور روسی تاجروں کو جن کے سپور جوسلین الراہہ کی حکومت کی باغ دور کر گیا تھا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس طرح عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا الراہہ کی بازیابی کے لیے شاہ جوسلین نے بڑی تیاری کی تھی لیکن وہ اب بھی تزبزب میں تھا وہ چاہتا تھا کہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر الراہہ پر حملہ کیا جائے تاکہ پھر شکست کا امکان ہی باقی نہ رہ جائے مروان کے جاسوس مختلف عیسائی ریاستوں میں چکر لگا رہے تھے انتاکیا، ترابلس، یروشلم سب ہی ریاستیں دیکھ ڈالی مگر امروزیہ کا کہیں پتا نہ چلا الراہہ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا مگر پہلے وہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا مروان نے ایک جاسوس وہاں بھی بھیجا تھا یہ جاسوس الراہہ گیا وہاں اسے کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سروج کا رکھ کیا وہاں بھی اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا آخر وہ سروج سے تلباشر پہنچا وہ اس سے پہلے بھی تلباشر آ چکا تھا لیکن اب اس شہر اور قلعے کی رونک دیکھنے کے قابل تھی شاہ جوسلین کی قیام نے تلباشر کو فردوس نظر اور جنت نگاہ بنا دیا تھا ہر طرف حسن و شباب کا سمندر لہریں لیتا نظر آ رہا تھا مشہور ہے کہ جو مذہب بادشاہ کا وہی مذہب ریائے کا ہوتا ہے جوسلین روم بڑا عیش پرست بادشاہ تھا الراہہ میں اس کی عشرت کی داستانیں ہر ایک کی زبان پر ہوتی تھی جب سے الراہہ ہاتھ سے نکلا تو اس کے غم میں اس کی حسن پرستی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا وہ خود کہتا تھا کہ تلباشر کے دربار کو عشرت گاہ اور شاہی محلات کو میں نے پرستان اس لیے بنا دیا ہے تاکہ میں ان رنگینیوں میں الراہہ کو بھولا رہا ہوں ظاہر ہے کہ جب بادشاہ ایسا منچلا ہو تو ریایہ کھل کر کھیلے گی تلباشر کی ہر گلی اور محلات دعوت دے دیتا تھا اشاک اور محبوباؤں کے گول کے گول سرے راہ گھومتے پھرتے نظر آتے کہیں گم گساریاں ہیں تو کہیں دلداریاں ایک طرف اٹھکھیلیاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف شباب مستے خرام نظر آ رہا ہے عیسائی خواتین یوں بھی بے باک شوخ و شنگ اور طرح دار ہوتی ہیں اس پر شراب کا ہلکہ ہلکہ سرور انہیں اور بدمست کر دیتا ہے ایسی حالت میں برسر راہ ایسی ایسی خرمستیاں ہوتی ہیں کہ تہذیب مو چھپاتی پھرتی ہے ایک شام جب شہراؤں پر شباب آیا ہوا تھا زرک برک کپڑوں میں جوانیاں تطلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھی کہ مروان کے جاسوس کی نظر ایک جگہ جم کر رہ گئی اور پھر اس کی نظریں ایک بوتے تن ناز کا مسلسل پیچھا کرنے لگی وہ اکیلی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شوخ رنگ اور شوخ ادا حسینہ بھی تھی جس کی جولانیاں جوان دلوں پر قیامت دھارہ ہی تھی مگر جاسوس کی نظر پہلے والی مہ جبیم پر جمی ہوئی تھی آخر اس نے ایک تھنڈی سانس لے کر خود کلامی کے انداز میں کہا اس میں اور امروزیہ میں رتی بھر فرق نہیں بلکہ یقینا یہ وہی زہریلی ناغن ہے جس نے امیر موسیٰ علیمات الدین زنگی کو ڈسا ہے اور معلوم نہیں اس کا دوسرا شکار کون ہوگا امروزیہ کو پہچانتے ہی جاسوس اس کے پیچھے لگ گیا اب کیا بازار کیا گلی اور کیا کوچھا امروزیہ آگے آگے اور جاسوس اس کے پیچھے پیچھے جاسوس اس کا پیچھا صرف اس وقت چھوڑتا تھا جب وہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹتی تھی ایک ہفتے کی مسلسل جاسوسی کے دوران امروزیہ کے بارے میں جو کچھ اسے معلوم ہوا وہ تاجب خیز اور حیرت انگیز تھا امروزیہ نے سب پر یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ الراہہ کی رہنے والی ہیں اور اس کے چار بھائی الراہہ کی جنگ میں امیر اماد الدین زنگی کے ہاتھ سے مارے گئے ہیں یا امیر کے حکم سے قتل ہوئے ہیں بھائیوں کے قتل نے اسے انتقام پر مجبور کر دیا ہے اور جب تک وہ امیر اماد الدین کو قتل نہیں کر دیتی اس وقت تک اسے سکون نہیں ملے گا امروزیہ کے اس بیان کے برخلاف جاسوس کو یہ معلوم ہوا کہ امروزیہ دراصل تلباشر کی رہنے والی ہیں اس کے ماں باپ کے علاوہ ایک بہن اور دو بھائی ہیں جو سب کے سب زندہ تلباشر میں رہتے ہیں یہ تمام بہن بھائی شاہ جوسلین کے محکمہ سراغ رسانی میں ملازم ہیں جب الراہہ مسلمانوں نے فتح کر لیا اور شاہ جوسلین تلباشر میں ٹھہر کے رہ گیا تو اس نے امروزیہ اور اس کے دو بھائیوں کو امیر اماد الدین زنگی کے قتل پر معمور کیا امروزیہ کے بھائی موصل میں کام کرتے رہے لیکن انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی وہ کامیابی امروزیہ نے خواجہ سرہ یارکتش اور جببار کے ذریعے قلعہ جابر کے محاصرے میں حاصل کی مروان نے محروز جاسوس کو تلباشر اور الراہہ کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ امروزیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرے یہ محروز کی خوشقسمتی تھی کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی محروز نے نہ صرف امروزیہ کو ڈھونڈ نکالا تھا بلکہ اس کی پچھلی زندگی بھی اس کے سامنے آئینے کی طرح کھل کے آگئی تھی محروز نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی کہ امروزیہ آج کل کس کے پیچھے لگی ہے اسے کس قسم کا کام انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے لیکن امروزیہ اور اس کی بہن شیلی اس قدر محتاط تھی کہ محروز کو ایک ہفتہ کوشش کرنے کے باوجود کچھ بھی نہ معلوم ہو سکا جہاں تک ان دونوں بہنوں کی پچھلی زندگی کا تعلق تھا اس کے بارے میں محروز کو سب کچھ اتفاقیہ ہی معلوم ہوا تھا محروز جس سرائے میں مقیم تھا وہاں ایک ایسا باتونی ملازم بھی تھا جو کسی زمانے میں الراہ کے خفیہ محکمے میں نوکر رہ چکا تھا شاہ جوسلی نے اسے کسی بات پر ناراض ہو کر ملازمت سے برخواست کر دیا تھا وہاں سے نکلنے کے بعد وہ تلباشر چلایا اور وہاں ایک سرائے میں ملازم ہو گیا تھا اپنے باتونی ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں میں اور خاص کر مسافروں میں بہت مقبول تھا محروز دن بھر کا تھکا ماندہ جب رات کو سرائے واپس آتا تو یہ باتونی اپنی دلچسپ باتوں میں اس کا دل بہلایا کرتا تھا اس کی باتیں ماضی حال اور مستقبل تینوں زمانے کے بارے میں ہوتی تھی ایک شب وہ محروز کے پاس آیا تو کچھ چپ چپ تھا محروز نے ہنس کے پوچھا آج میرے یار نے یہ چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے اس نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن محروز سر ہو گیا تمہیں بتانا پڑے گا یار ورنہ آج سے میری تمہاری دوستی ختم اسے بھی محروز سے کچھ ایسا لگاؤ پیدا ہو گیا تھا کہ دوستی کے خاتمے کا سن کر وہ گھبرا گیا محروز دراصل آج صبح سے مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے وہی بات تو میں پوچھ رہا ہوں جس نے میرے یار کی زبان بند کر رکھی ہے محروز مسکرائے جا رہا تھا میں تمہیں بتا تو دوں مگر ڈر معلوم ہوتا ہے کہ تم کہیں ناراض نہ ہو جاؤ ناراض میں اس وقت ہوں گا اگر تم مجھے اپنا رازدار نہیں بناوگے اچھا سنو مگر برا نہ ماننا بلکل نہیں دوست کی بات سے ناراض کون ہوتا ہے باتونی نے ادھر ادھر دیکھا پھر بڑی رازداری سے کہا محروز میرا خیال ہے کہ تم کسی ملک کے جاسوس ہو محروز اکدم اچھل پڑا اس کی حالت اس چور جیسی ہو گئی جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو یار مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی محروز نے اٹک اٹک کے کہا اب باتونی مسکرائی میں نہ کہتا تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے ناراض ہونے کی بات ہی ہے یار محروز کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے اگر یہاں کوئی اور موجود ہوتا تو پتہ نہیں کیا سوچتا یہی تو مجھ میں خرابی ہے میری سمجھ میں جو کچھ آتا ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہوں باتونی نے بے جھجک کہنا شروع کیا اسی وجہ سے میں شاہی ملازمت سے نکالا گیا تھا محروز نے چونک کے دیکھا تم شاہی ملازمت میں تھے ہاں اس میں تاجب کی کیا بات ہے باتونی نے تن کے کہا ملازمت بھی کچھ ایسی ویسی نہ تھی مجھے نہیں بتاؤ گے یار محروز نے دلچسپی سے پوچھا کیوں نہیں بتاؤں گا یہی تو مجھ میں اچھی بات ہے سچ بات سب کو بتا دیتا ہوں ایک بار ایسا ہوا کہ میں شاہی لشکر کے ساتھ شکار پر گیا یہ کہانی بعد میں سنانا محروز نے اسے ٹوکا تم اپنے بارے میں کچھ بتا رہے تھے شاہی دربار میں تم کس ملازمت پر معمور تھے ارے ہاں یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا بھول میرا دوسرا عیب ہے اس کے ہاتھوں میں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں ایک دفعہ شاہ معظم کے جوتے دیے گئے تم پھر بھول رہے ہو محروز نے اسے ٹوکا تم اپنی نوکری کے متعلق کچھ بتا رہے تھے معاف کرنا محروز بھائی میں تو بالکل ہی بھول گیا ہاں میں کیا کہہ رہا تھا تم کہہ رہے تھے کہ تم نے شاہی ملازمت بھی کی ہے یہ بڑی پرانی بات ہے محروز اسی زمانے میں ہمارے بادشاہ سلامت بلکل جوان تھے بلکل نوجوان ان کی مسیں بھیگ رہی تھی یار تم پھر بہکنے لگے محروز کو غصہ آنے لگا بتا تو رہا ہوں تم خامخوا ناراض ہو رہے ہو بات انہیں افسردہ ہو گیا کہہ تو دیا کہ موجودہ بادشاہ اس وقت ایک چھوٹے سے شہزادے تھے مگر تم کیا تھے کچھ اپنے بارے میں تو پھوٹو محروز کو واقعی غصہ آ گیا کہا تو کہ میں جاسوس تھا شاہی جاسوس ریڈ کیٹ میرا نام تھا بڑے بڑے امیر اور وزیر میرا نام سن کے کانپ اٹھتے تھے آیا سمجھ میں تمہاری ریڈ کیٹ نے بڑی شان سے کہا تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا محروز کا غصہ کم ہونے لگا بھلا یہ امیر اور وزیر تم سے کیوں خوف کھاتے تھے اس لئے کہ میں ان کی بادشاہ سلامت سے جاسوسی کرتا تھا مجھے ہر جگہ جانے کی اجازت تھی کسی کے یہاں بھی کسی قسم کی تقریب ہو رہی ہو میں وہاں جا سکتا تھا بعض لوگ تو مجھے خوش آمد کر کے لے جاتے تھے باتوں کے دوران ریڈ کیٹ کی گردن کی رگیں بتدریج تنتی جا رہی تھی اور سر فخر سے بلند ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ امیروں وزیروں کی جوٹھی سچی باتیں بادشاہ سے لگایا کرتے تھے محروز نے اعتراض کیا ہاں نہیں نہیں ریڈ کیٹ نے خود اپنی اصلاح کی میں نے کبھی کوئی جوٹھی بات نہیں کی اور اسی وجہ سے میں دربار سے نکال دیا گیا یعنی سچ بولنے پر تمہیں نوکری سے نکالا گیا ریڈ کیٹ نے مو بنا کے کہا قسمت بری ہو تو سچ بات بھی جوٹ ہو جاتی ہے ہوا یہ کہ بڑے شاہ جوسلین اول اپنے وزیر روسو کی بہن پر بڑے مہربان تھے شاہ نے ایک قیمتی انگوٹھی وزیر روسو کی بہن کو تحفے کے طور پر دی پھر پتہ نہیں وہ انگوٹھی کس طرح چوری ہو گئی شاہ بہت ناراض ہوا اس نے بڑے بڑے امیروں اور وزیروں کے گھروں میں تلاشی کروائی مگر انگوٹھی کا پتہ نہ چلا پھر شاہ نے مجھے حکم دیا کہ میں انگوٹھی کا پتہ ایک ہفتے میں لگاؤں ورنہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا میں ایسے کاموں میں بہت تیز تھا مجھے معلوم تھا کہ انگوٹھی شاہی خاندان کے کسی فرد نے چوری کی ہے یہ چوری دراصل چوری نہ تھی بلکہ انگوٹھی چورا کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاہی خاندان کے لوگ شاہ جوسلین اول اور وزیر کی بہن کے ان تعلقات پر خوش نہیں ہے میں اس کوشش میں لگا تھا کہ ایک شب میں نے ولی اہد شہزادہ یعنی آج کل جو شاہ جوسلین دوم کے لقب سے تلباشر میں موجود ہیں انہیں شاہی خاندان کے چند لوگوں سے تخلیے میں گفتگو کرتے دیکھا میں تو تاک میں لگا تھا میں نے کوشش کر کے ان کی گفتگو سنی جس سے ظاہر ہوا کہ ولی اہد بہادر نے وہ انگوٹھی اڑا لی ہے شہزادہ نے وہ انگوٹھی بھی ان لوگوں کو دکھائی اس طرح میں نے وہ صندوقچی جس میں انگوٹھی رکھی تھی اور وہ جگہ بھی دیکھ لی جہاں شہزادہ نے صندوقچی لے جا کر واپس رکھی تھی پھر اسی شب میں نے شاہ جوسلین روم کو انگوٹھی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگوٹھی اسی رات برامت کر لی گئی اور صبح کو مجھے اس کارنامے کے سلے میں محل سے نکال دیا گیا مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر ہی سے کہیں اور چلا جاؤں محروز کو ریڈ کیٹ کی آبیتی پر بڑا افسوس ہوا ریڈ کیٹ تم نے شاہ سے نمک حلالی کی تھی مگر یہ ایک طرح سے ولی عہد کی شکایت تھی اس لئے تم مارے گئے ریڈ کیٹ نے ایک تھنڈی سانس لی اس روز سے میں نے سچ بولنا بند کر دیا ہے دردر کی خاک چھانتا ہوا یہاں آیا ہوں مجھے یہاں کوئی نہیں پہچانتا حالانکہ میں سب کو پہچانتا ہوں میری نظریں بھی بہت تیز ہیں جس کے بارے میں جو اندازہ لگاتا ہوں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا تم نے میرے بارے میں تو ایک اندازہ لگایا ہے مہروز نے اسے ٹٹولا چھوڑو مہروز یار تم میرے دوست ہو اگر تم پر اعتبار نہ ہوتا تو یہ داستان کیوں سناتا اور باتونی ریڈ کیٹ ہنسنے لگا اچھا اب میں جا رہا ہوں رات کو جو کافلہ آیا ہے ان میں کچھ آدمی مجھے مشکوک معلوم ہوتے ہیں ان کی ٹوہ میں جا رہا ہوں باتونی اٹھ کے کھڑا ہوا اور لپ چھپ کرتا دوسری طرف چلا گیا قلعہ جابر کے جاسوس مہروز اور سرائے کے باتونی ریڈ کیٹ میں پکی دوستی ہو گئی مہروز کا ایک کام تو ہو گیا تھا اس نے امروزیا اور اس کی بہن شیلی کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی لیکن اسے اب تک اس بات کا پتا نہ چلا تھا کہ یہ دونوں جاسوس بہنیں کیسے اور کس کے لیے کام کر رہی ہیں مہروز کا اندازہ تھا کہ ریڈ کیٹ کو امروزیا اور شیلی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم ہے مگر وہ براہ راست اس سے اس لیے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ ریڈ کیٹ کو اس پر پہلے ہی جاسوس ہونے کا شبہ ہے اگر اس نے امروزیا اور شیلی کے بارے میں کچھ پوچھا تو ریڈ کیٹ کو یقین ہو جائے گا کہ مہروز بھی جاسوس ہے مہروز کو ریڈ کیٹ ایک باتونی اور بے ضرر انسان بھی معلوم ہوتا تھا اس لیے اس نے کئی بار سوچا کہ وہ امروزیا اور شیلی کے بارے میں کچھ پوچھے اور اگر ریڈ کیٹ کو شبہ ہوتا ہے تو ہو جائے کم از کم اس کا کام تو ختم ہو جائے گا اور وہ قلعہ جابر واپس جا سکے گا کئی روز کے سوچو بیچار کے بعد ایک شب وہ ریڈ کیٹ سے پوچھ ہی بیٹھا لیکن احتیاط کے طور پر اس نے گفتگو کے لیے ایک تمہید باندھی مہروز نے کہا ریڈ کیٹ یار اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں ریڈ کیٹ اس کے اس اچانک اظہار پر قدرے چونکا میرے دوست مہروز اگر میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ تمہارا وطن کون اور کہاں ہے تو شاید تم مجھے نہ بتاؤ مجھے تو اب اپنی بدقسمتی پر رونا آنے لگا ہے کہ میں تمہارا دوست اور اتنا قریبی دوست ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے وہ راز بھی تم سے بیان کر دیئے جن کا اگر تم کہیں اور اظہار کرو تو میرا نہ جانے کیا حشر ہو مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے آج تک مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور تم اتنے روز سے اس سرائے میں بیکار کیوں پڑے ہو مشہور ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے مگر میرے دل کی راہ تمہارے دل تک اب تک نہیں پہنچی حالانکہ ارے میرے یار تم پھر چالو ہو گئے مہروز نے جزبز ہوتے ہوئے کہا میں کہہ رہا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور تم ہو کے پرانی باتیں لے بیٹھے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں جا سکتے ریڈ کیٹ یوں ہسا جیسے اس نے کچھ کہا نہیں مہروز نے اسے پریشان نظروں سے دیکھا کیا کیا تم مجھے روک سکتے ہو دیکھ مہروز جانے والے کو روکنے کے دو طریقے ہیں ریڈ کیٹ کے لبوں پر عجیب طرح کی مسکراہت تھی ایک طریقہ یہ ہے کہ جانے والے کو طاقت سے روکا جائے مثلا تمہارے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں یا تمہیں پکڑ کے قیت کھانے میں ڈال دیا جائے اور دوسرا طریقہ کیا ہے مہروز نے دلچسپی سے پوچھا دوسرا طریقہ محبت والا ہے یہ طریقہ عام طور پر نئی دلہنیں ان دلہوں پر استعمال کرتی ہیں جو شادی کے تیسرے دن میدان جنگ پر جانے کے لیے کمر کسنے لگتے ہیں اس وقت ان کی والہانہ محبت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ہوتی ہیں بکھری زلفیں ان کے شانوں پر ہوتی ہیں اور نرم گرم ٹکراتی سانسوں کا پہہم تصادم ایسے میں شوہر کو ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں ہمارے معاملے میں میں نئی دلہن ہوں اور تم نویلے دلہا لیکن دو دوستوں کے درمیان محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے جو دلہا دلہن کے رشتے سے کسی طرح کم نہیں ہوتا اس رشتے کے تحت میں تمہیں واپس جانے سے روک سکتا ہوں کیوں ٹھیک ہے نا بے شک دوستی کے نام پر تم مجھے روک سکتے ہو محروز نے جیسے ہتھیار ڈال دیئے میں نہیں روکوں گا تمہیں محروز ریڈ کیٹ نے جواب دیا ممکن ہے تمہیں اپنے شہر یا ملک میں کوئی ایسا کام ہو جس کے لیے تمہارا واپسی جانا ضروری ہو لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم کمز کم مجھے یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور یہاں کس گرس سے آنا ہوا تھا محروز نے ایک تھنڈی سانس لی بس یہ نہ پوچھو میرے یار محروز نے جان بوجھ کے اسے غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی تمہاری تھنڈی سانس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل کہیں اٹکا ہوا ہے ریڈ کیٹ کی مسکراہت بڑی مانی خیز تھی بڑے بھاپو ہو یار آخر تم نے پکڑ ہی لیا مجھے محروز کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا تو پھر بتاؤ نہ کون ہے وہ بطے تناز جس نے میرے پردیسی یار کو لوٹ لیا ہے ریڈ کیٹ نے آخر محروز کو گہر ہی لیا محروز نے بھی بتانے میں تقلف بلکل نہ کیا اور صاف اشارہ کر دیا ارے وہی شوخ جمال حسینہ جس کا تم اکثر ذکر کیا کرتے ہو یعنی امروزیہ ریڈ کیٹ نے بھی کوئی پردہ نہ رکھا اور فوراں نام لے لیا امروزیہ نہیں اس کی چھوٹی بہن شیلی محروز نے اصلاح کی یار بڑے چھپے رستم نکلے ریڈ کیٹ نے رکھ کے ایک سوال کیا اچھا یہ چوٹ کب کھائی تھی تازہ زخم ہے میرے دوست اظہارِ عشقیہ اسے اظہار کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کیوں وہ خطرناک لڑکی نہیں معلوم ہوتی محروز نے ذرا توقف کیا پھر سنبھل کے پوچھا یار ریڈ کیٹ یہ شیلی دروار میں روز کیا کرنے چاہتی ہے جاسوسی کرنے جاتی ہے اور کیوں جاتی ہے ریڈ کیٹ کا انداز کچھ ناغوار ہو گیا تھا کس کی جاسوسی کرتی ہے الراہہ والوں کی ریڈ کیٹ نے بڑی بے تکلفی سے جواب دیا محروز حیران ہو کر اس کا مو دیکھنے لگا تمہیں تعجب کیوں ہوا ریڈ کیٹ نے سوال کیا مگر الراہہ پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہے الراہہ کے قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور وہاں کے باسیوں کے دل پر شاہ جوسلین دوم کا قبضہ ہے ریڈ کیٹ نے جواب دیا اور محروز کو گھورا مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو محروز کو اس کا اس طرح گھورنا بہت ناغوار لگ رہا تھا اس لیے کہ تمہیں الراہہ کے مسلمانوں کا بہت خیال ہیں ریڈ کیٹ کے لہجے میں تنز بھی تھا اور غصہ بھی پھر اس نے ذرا واضح طور پر اپنے غصے کا اظہار کیا محروز میں تم کو وہ سب کچھ بتا دوں گا جس کی تلاش اور جستجو میں تم یہاں تک پہنچے ہو میں یہ جانتا ہوں ٹھہرو میرے یار ریڈ کیٹ محروز نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بھی روکا دراصل محروز اس کے لہجے میں اکدم تلخی محسوس کر کے گھبرا گیا تھا ریڈ کیٹ نے محروز کے اشارہ اور زبانی حکم یا درخواست کا مطلق خیال نہ کیا اور اپنی رو میں کہتا رہا اب مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے محروز تمہارے بولنے کا وقت گزر چکا ہے اب میں اور صرف میں بولوں گا میں نے تم سے تمہارا راز اگلوانے کی بہت کوشش کی مگر تم نے زبان نہ کھولی خیر اس سے میرا کوئی نقصان نہ ہوا میں نے تمہیں یار کہا ہے اس لئے میں تمہاری وہ آجزو ضرور پوری کروں گا جس کے لئے تم بے قرار ہو تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمہیں شہلی سے کوئی دلچسپی ہے تمہاری اصل دلچسپی تو امروزیہ کی ذات سے ہے جس کے پیچھے پیچھے تم یہاں تک پہنچے ہو شہلی تو تمہیں بعد میں ملی ہے اب تم ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہو امروزیہ کے بارے میں تم نے کچھ معلومات اپنے طور پر اکٹھی کی ہیں اور کچھ میں نے تم تک پہنچائی ہیں شہلی کے بارے میں صرف اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ شہلی اور امروزیہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک روح دو قالب ہیں امروزیہ جو کام انجام دیتی ہیں اس میں شہلی کا حصہ ضرور ہوتا ہے مہروز مو کھولے ریڈ کیٹ کا مو دیکھ رہا تھا کہاں وہ ایک باتونی کی پر لطف اور مزہ کا خیز باتیں کہاں یہ سنجیدہ اور اہم گفتگو مہروز حیران رہ گیا تھا میرے دوست میرے یار ریڈ کیٹ آج تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو مہروز نے اسے حیرت سے طاقتے ہوئے پوچھا مہروز میں نے تم سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں سچ بولتا ہوں آج بھی میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بلکل سچ کہا ہے اور جو کچھ میں تم سے کل کہوں گا وہ بھی سچ اور حقیقت پر مبنی ہوگا ریڈ کیٹ کا لہجہ بڑا سپارٹ اور ٹھہرا ہوا تھا لیکن کل تو میں چلا جاؤں گا مہروز نے اپنا فیصلہ سنانے میں جلدی کی اسے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ تو ریڈ کیٹ نے خود ہی بتا دیا تھا اچھا باقی باتیں کل ہوں گی مہروز نے جواب دینا چاہا تھا لیکن ریڈ کیٹ بڑی تیزی سے باہر نکل گیا مہروز کا دماغ گھوم کے رہ گیا اس نے اس باتونی کو ایک بھولا بھالا انسان سمجھا تھا کیونکہ اس نے بڑی صفائی سے امروزیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا لیکن آج تو کمال ہی ہو گیا ریڈ کیٹ یوں گفتگو کر رہا تھا جیسے وہ کوئی جہاندیدہ اور انتہائی سنجیدہ انسان ہو مہروز رات کا خانہ عام طور سے ریڈ کیٹ کے ساتھ کھایا کرتا تھا لیکن اس رات ریڈ کیٹ نصف شب تک واپس نہیں آیا اور مہروز کو اکیلے کھانا پڑا مہروز نے رات ہی کو فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح کو ہر صورت میں تلباشر چھوڑ دے گا ریڈ کیٹ کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ارادے کچھ نیک نہیں ہیں تلباشر کوئی اسلامی ملک نہیں تھا جہاں کے مسلمانوں کے کانوں میں صبح کو سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا پہنچتی ہے یہ تو ایک عیسائی ملک تھا کٹر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی تمہارے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو لیکن گیارویں اور بارویں صدی اسویں کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھول چکے تھے مسلمان اگرچہ عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل کو آسمانی کتاب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک برحق پیغمبر مانتے ہیں مگر ان کو مسلمانوں سے اس قدر نفرت تھی کہ جب گیارویں صدی اسویں ایک ہزار اٹھانوے میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اپنی کھانا جنگیوں اور نفاق کی وجہ سے عیسائیوں کے ہاتھوں حضیمت اٹھانا پڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں نے یروشلم اور الراہ وغیرہ پر قبضے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا اس پر خود متعصب عیسائی موررخ بھی عشق بار ہو گئے تھے یہ کردار تھا عیسائیوں کا جن کے پیغمبر نے ایک تماشا کھانے کے بعد دوسرا تماشا کھانے کے لیے دوسرا گال سامنے کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ تھا ان مسلمانوں کے کردار کا نمونہ جو انہوں نے الراہ کی بازیابی کے وقت عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا الراہ پر قبضے کے وقت اگرچہ ہی مادودین زنگی کا لشکر جوش و جذبے سے مغلوب ہو رہا تھا اور پہلی صلیبی جنگ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس جوش میں ان کے ہاتھوں کچھ عیسائیوں کو نقصان بھی پہنچا لیکن عیمادودین زنگی نے عیسائیوں کے دکھوں کا فوراں مدعوہ کر دیا گرز یہ کہ مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا دن شروع ہو تو اللہ کے نام سے اور دن ختم ہو تو اللہ کے نام پر لیکن تلباشر تو عیسائیوں کا ملک تھا یہاں آزان کی آواز کہاں جس کے ساتھ مسلمان بیدار ہوتا ہے محروز کو خود ہی اٹھنا تھا آج ریڈ کیٹ بھی موجود نہ تھا جو اسے جگہ دیتا ریڈ کیٹ کے نہ ہونے کو وہ گنیمت ہی جان رہا تھا اگر وہ ہوتا اور پوچھتا کہ محروز کدھر جانے کا ارادہ ہے تو مجھے لاکھ بہانے بنانا پڑتے اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ اب وہ قلعہ جابر واپس جانے سے پہلے ایک چکر الراہہ کا بھی لگائے گا صبح کو دو کافلے روانہ ہو رہے تھے ایک کو قلعہ جابر کے قریب سے گزرنا تھا اور دوسرا سیدھا الراہہ جا رہا تھا محروز وقت سے پہلے ہی اٹھ گیا وہ موہاں دھو کے تیار ہوا اور ریڈ کیٹ کے کمرے میں جھانک کے سیدھا الراہہ جانے والے کافلے کے سالار کے پاس پہنچا اور اپنا نام الراہہ جانے والوں میں لکھ دیا کافلے کے سالار کو اس کی جلد بازی پر تاجب ہوا کیونکہ ابھی تو صرف چند ہی لوگ سو کے اٹھے تھے خود کافلے کا سالار کروٹیں بدل رہا تھا کہ محروز پہنچ گیا کافلے کا سالار ایک نیک آدمی تھا اس نے اخلاق کا ثبوت دیا اور محروز کے اندراج کی کاروائی مکمل کر لی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کافلے کو روانہ ہونا تھا سب لوگ تیار ہو چکے تھے محروز خوش تھا کہ چلو اچھا ہوا اس وقت ریڈ کیٹ موجود نہیں ورنہ اپنی الٹی سیدھی باتوں سے دماغ چاٹ لیتا ذرا دیر بعد الراہہ جانے والا کافلے کا بغل بجا لوگ جانے کے لیے پہلے ہی سے تیار تھے وہ آگے بچھے سرائے سے نکل کے ماں اپنے سامان اور باربرداری کے جانوروں کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہو گئے کافلے کے سالار نے اپنے چند آدمیوں کے ساتھ کافلے کے تمام مسافروں اور سامان لے جانے والے جانوروں کی گھنتی کی اور اس کا اندراج ایک ریجسٹر میں کیا پھر دوسرا بغل بجا یہ بغل کوچ کا تھا اور اس کے ساتھ ہی کافلہ روانہ ہوتا تھا لیکن بغل کی آواز ابھی فضاء میں تحلیل بھی نہ ہوئی تھی کہ پچاس مسلح سوار گھوڑے بھگاتے نہ معلوم کدھر سے آدم کے کافلے والے اور سالارے کافلہ گھبرا گئے اس وقت ایک سوار گھوڑا چمکاتا آگے آیا اس کافلے کا سالار کون ہے سوار کی پاتھدار آواز ہر طرف گونجوٹھی کافلہ سالار آگے بڑھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا میں کافلہ سالار ہوں سردار میرے لیے کیا حکم ہے میں سردار نہیں سوار نے بڑی راؤنت سے جواب دیا میرے ساتھ آؤ حکم تمہیں ہمارا سردار دے گا یہ کہہ کر سوار نے گھوڑا موڑ لیا کافلہ سالار جو اس وقت تک پیدل تھا سوار کے پیچھے ہو لیا سوار نے اپنے دستے میں پہنچ کر اپنے سردار سے کہا کافلہ سالار حاضر ہے سردار اس نے اس طرح کہا جیسے شاہی دربار میں کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو تم ہو اس کافلے کے سالار سردار کا لہجہ سوار سے زیادہ راؤنت سے بھرا ہوا تھا جی سردار میں ہی کافلہ سالار ہوں کیا خطہ ہوئی ہے ہم سے حضور کافلہ سالار کی سہمی آواز نکلی تمہارے کافلے میں محروض نام کا کوئی مسافر شامل ہے سردار نے کرخت آواز میں پوچھا جی سرکار اس نام کا مسافر شامل ہے کافلہ سالار نے فورا جواب دیا سردار نے اسے چونک کے دیکھا کیا محروض تمہارا دوست ہے نہیں سردار میں اس کے بارے میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا کہ وہ الراہت جا رہا ہے کافلہ سالار کو پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا پھر اس کا نام تمہاری زبان پر اکدم کیسے آ گیا کیا تم اپنے کافلے کے ہر مسافر کا نام جانتے ہو جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے سردار کا انداز بڑا سخت تھا سردار اتنے بڑے کافلے کے تمام مسافروں کے نام میں کیسے یاد رکھ سکتا ہوں کافلہ سالار نے بوخلا کے کہا محروض کا نام میں صرف اس وجہ سے جانتا ہوں کہ یا آج ہی صبح میرے پاس آیا تھا اور الراہت جانے والوں میں اپنا نام لکھایا تھا اچھا جاؤ اور محروض کو لے کر حاضر ہو کافلہ سالار واپس جانے لگا تو سردار نے اسے مزید تعقید کی خبردار مجرم بھاگنے نہ پائے ورنہ اس کی بجائے تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور عمر بھر قید میں پڑے سڑتے رہو گے کافلہ سالار پر تو جیسے مسئبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کافلہ سالار چند منٹ بعد محروض کو ساتھ واپس آتے دکھائی دیا محروض نے راستے میں اس سے بہت پوچھا کہ آخر اسے شاہی سواروں نے کیوں طلب کیا ہے لیکن وہ اس قدر غم و غصے میں تھا کہ اس نے محروض کو جواب دینا بھی مناسب نہ خیال کیا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسٹنا شروع کر دیا محروض ساتھ گھسٹتا جاتا اور اس کی خوشامت کرتا جاتا تھا میرے سردار میرے آقا کمز کا ماں مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ میرا قصور کیا ہے اور آپ نے ان سے میرے بارے میں کیا کہا ہے تاکہ مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہو محروض کا سوال بڑا معقول تھا کافلہ سالار کو آخر بولنا پڑا یہ سب مسئبت تیری وجہ سے پڑی ہے تو ہی ایسا منحوس ہے کہ پورے کافلے کو عذاب میں ڈال دیا ہے میں نے تیرے بارے میں کچھ نہیں بتایا میں جانتا بھی کیا ہوں تیرے بارے میں پتہ نہیں تُو نے کیا کیا کرم کیے ہیں جن کی سزا اب مل رہی ہے اور تیرے ساتھ ہم بھی رگڑے جا رہے ہیں کافلہ سالار نے بڑھ بڑھاتے ہوئے محروض کو سردار کے سامنے کر دیا یہ ہے بدبخت محروض اس نے سب کو مسئبت میں پھنسا دیا ہے سردار کچھ دیر تیز نظروں سے محروض کو دیکھتا رہا پھر اپنے ایک سوار سے بولا بڑے سردار کو بلا کے لاؤ کیوں پکڑ بلائے گیا ہے یہ بڑا سردار کون ہے کیا اس کا راز کھل گیا ہے کس نے راز کھولا اس نے اپنے بارے میں خود تو اب تک زبان نہ کھولی تھی ترہا ترہا کے خیالوں اور سوالوں جوابوں نے محروض کو گھیر لیا تھا وہ اسی طرح علچہ کھڑا تھا کہ اسے اپنی پشت پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا محروض کے جسم کے تمام رونگٹے اکدم کھڑے ہو گئے کون ہو سکتا ہے یہ ہاتھ اس کے دائیں شانے تک پہنچ گیا تھا لیکن محروض کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ پلٹ کے دیکھے مگر اب اسے یہ فکر ہوئی کہ اس کی پیٹھ پر حرکت کرتا ہوا ہاتھ اس کے شانے سے کہیں یہ اس کی گردن تک نہ پہنچ جائے آخر محروض نے جی کڑا کر کے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور اکدم پلٹ کے دیکھا پیچھے دیکھتے ہی محروض کے چہرے پر تازگی اور رونک آ گئی ارے یار تم ہو میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا محروض نے چاہا کہ وہ بڑھ کے اس کے گلے لگ جائے مگر اسی وقت اس کے کانوں سے ایک سخت حکم ٹکرایا خبردار اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ محروض جس عالم میں تھا وہیں پتھر کا بود بن کے رہ گیا مگر یار ریڈ کیٹ یہ کیا مزاق ہے تم اب تک تھے کہاں میں نے تمہارے انتظار میں رات کا خانہ بھی دیر سے کھایا تھا ریڈ کیٹ نے زہر خند کیا محروض کان کھول کر سنو میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ سچ اور بلکل سچ ہے میں پہلے بھی شاہی جاسوس تھا اور اب بھی شاہی جاسوس ہوں میں نے سرائے میں مسافروں کے نام لکھنے کی ملازمت اسی لیے کی تھی تاکہ میں تم جیسے چالاک لوگوں پر نظر رکھ سکوں لیکن تم بہت چالاک ہو تم نے اپنی زبان سے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا میرے دوست ریڈ کیٹ محروض نے خوش آمدانہ انداز اکتیار کیا میں بلکل معمولی آدمی ہوں میرے بارے میں تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چپ ہو جاؤ محروض ریڈ کیٹ نے محروض کی بات کاٹی تم کون ہو اور تلباشر کس لیے آئے ہو مجھے ایک ایک بات کی خبر ہے پھر ریڈ کیٹ نے سردار سے کہا اس شخص کو گرفتار کر کے ماں اس کے سامان کے میرے دفتر بھیج دیا جائے اور اس کی حفاظت میں پوری احتیاط برتی جائے ریڈ کیٹ کون تھا اس کے بارے میں محروض یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن اسے اس بات کا ضرور یقین تھا کہ شاہی دربار یا محکمہ جاسوس سے اس کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ اس کے حکم پر کافلے روکے جا سکتے تھے اور کافلے کے مسافر بغیر کہ یہ ریڈ کیٹ کا دفتر ہے بڑا شاندار تھا اس کا دفتر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ریڈ کیٹ جاسوس نہیں کوتوالے شہر ہے دن بھر محروض کو دفتر کے کمرے میں بڑے سخت پہرے میں رکھا گیا شام کو اسے ریڈ کیٹ کے سامنے پیش کیا گیا تمہارا نام ریڈ کیٹ نے بڑے روب سے پوچھا محروض جاسوسی کس کس نام سے کرتے ہو میں جاسوس نہیں ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے محروض نے سوخہ سا مو بنا کے جواب دیا قلعہ جابر سے کس ما اور کس تحریک کو چلے تھے محروض کا پورا وجود ہل کے رہ گیا شاید راز کھل گیا ہے ریڈ کیٹ نے بغیر جواب کے انتظار کیے کہنا شروع کیا میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے شاہ جوسلین دوم کے اشارے پر امروزیہ قلعہ جابر گئی تھی اماد الدن زنگی کے قتل کے بعد امروزیہ نے غلطی سے قتل کا تمام حال مروان قلعہ دار سے بتا دیا تاری پر بہت غص آیا اور شیلی کو حکم دیا گیا کہ امروزیہ کو فوراں قید سے نکال کے دربار میں پیش کیا جائے شیلی اپنی چالاکی سے ایک ہفتے کے اندر امروزیہ کو چھڑا لائی ریڈ کیٹ نے رک کے محروض کو دیکھا کیا تم ان باتوں سے انکار کر سکتے ہو خیر مجھے تمہارے انکار کی پرواہ نہیں اس کے بعد امروزیہ کے فرار سے قلعہ جابر کا قلعہ دار بہت گھبرایا اور اس نے چاروں طرف جاسوس دوڑائے جن میں سے ایک تم بھی ہو محروض کا سر ندامت سے جھگ گیا انکار کرنے کی اسے جرت نہ ہوئی ریڈ کیٹ نے مسکرا کے کہا تاریخ کا پہیا گھوم چکا ہے محروض پہلے ہی مادو دن مارا گیا اب الراہہ کی واپسی کی باری ہے اس کے بعد حلب اور موصل پر قبضہ ہوگا پھر وہی وقت آ جائے گا کہ شمال سے جنوب تک ایک زبردست عیسائی حکومت قائم ہوگی اور ہم اس کا حلقہ مصر تک بڑھا دیں گے تم ٹھیک کہتے ہو ریڈ کیٹ محروض نے گھٹی آواز میں کہا تم پہلے بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہو بے وکوف تو میں تھا کہ تمہاری باتوں میں آ گیا ٹھیک ہے مجھے اپنی غلطی کی سزا ملنی چاہیے آج کل کے جاسوس دشمن ملکوں کے حالات سے اپنے ملک کو آگاہ کرتے ہیں یہ جاسوسی اب انسانوں سے بڑھ کے سیاروں تک پہنچ گئی ہے ایک ملک کے جاسوس سیارے کسی بھی دوسرے ملک کی فوجی تنصیبات اور ہر طرح کے انتظامات کی تصویریں بھیجتے ہیں پرانے زمانے میں بھی کچھ اسی قسم کے انتظامات کیے جاتے تھے اس وقت سیاروں کی ایجاد تو نہ ہوئی تھی لیکن جاسوس اس قدر ہوشیار اور چالاک ہوتے تھے کہ وہ سیاروں سے زیادہ کام کر جاتے تھے شاہ جوسلین دوم کی حسین اور ناغن صفت امروزیا نے قلعہ جاور میں کیا گزب ایک طرف تو اس نے امیر عماد الدین زنگی کے محتمد غلام خواجہ سرا یارکتش سے سازش کر کے امیر عماد الدین زنگی کو قتل کرایا دوسری طرف اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حاکیم قلعہ مروان اور عماد الدین کے بیٹے نور الدین زنگی میں جنگ ہو جائے یہ تو ان دونوں کی خوش قسمتی تھی اور حالات اس نہج پر تھے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ مہتات رہے اور جنگ کی بجائے سلاؤ آچھی پر آمادہ ہوئے ورنہ امروزیہ نے تو انہیں لڑانے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی تھی حاکیم قلعہ جابر اور نور الدین زنگی کی طرح امروزیہ بھی خوش قسمت تھی کہ قلعہ جابر میں قید ہو جانے کے باوجود زندہ بچ گئی اور شاہ جوسلین کے ایار جاسوس اسے قید خانے سے صاف نکال لے گئے ورنہ قلعہ دار جابر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امروزیہ کو خود قتل کرا دے گا تاکہ ایسی خطرناک امروزیہ نے شاہ جوسلین کو یقین دلایا تھا کہ امیر عماد الدین زنگی اسی کی کوشش سے قتل کیا گیا تھا ایک وجہ تو یہ تھی دوسری وجہ شاہ کے بھتیچے شہزادہ ترتوس اور شبلی کا عشق تھا جس نے شاہ کو ان دونوں بہنوں پر زیادہ مہربان کر دیا تھا شہزادہ ترتوس اگرچہ ایک عباش اور عیاش طبے شہزادہ تھا لیکن بے خوفی اور شجاعت میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا اس کے ساتھ ہی ترتوس اکھڑ دماغ بھی تھا اور یہی وجہ تھی کہ الراہ جانے والا وفد تاتل کا شکار ہو رہا تھا شاہ جوسلین کے پاس الراہ کے ارمنی عیسائیوں کے پاس سے ایک خفیہ پیغام موصل ہوا تھا جس میں اس سے درخواست کی گئی تھی کہ اگر وہ الراہ کی واپسی کی کوشش کرے تو وہاں کے تمام عیسائی باشندے اس کا ساتھ دیں گے